مہت ماہ نوہ خم ان سب کے امتزاد سے پیدا ہوئی ہے تو اور کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو لہجہ ملی ہے کہ نمک خور ہوں تیرا اسیحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا ادھر بے پناہ کشادہ دلی کے ساتھ گنگا جمنی تہزیب کی بنیاد تیار ہو رہی تھی اور ادھر ایوان زبان میں رب تو اظہار کے کمکمے روشن ہو رہے تھی تہزیب پر سنتوں ولیوں کا سایہ تھا تو زبان پر تصوف کا نور ایسے میں باتیں بھی اگم یعنی عجب اور باتیں کہنے والی بھی فارسی کا لفظ ہے ہند ہندوستان اور ای ہندوستان کی کوئی بھی چیز ہندوستان کی باشا ہندوستان کی باشا کو ہندی کہنے لگے یہی زبان ہندوی بھی کہلاتی تھی تو حضرت امیر خسرو نے کوئی اردو کا ہندی دونوں زبانوں کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے اردو شاعری پہلے ہی دن سے لبرل انٹی فنڈیمنٹلیزم اور آزاد خیال اور سیکولر کی یہ مسلمانوں کی زبان نہیں یہ ہندووں کی زبان نہیں اس میں جو بھی ہندوستانی تھے جو ایک نکھار چاہتے تھے ایک خسن چاہتے تھے انہوں نے تحریر شروع کیا خسرو دریہ پریم کا اُلٹی واقی دھار جو اُبرا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار خشامدید زمانہ تھا تیرویں چودویں صدی کا سوفیوں اور سنتوں کا اور ہندوی کا جو اس دور کی خانکاہوں میں پروان چڑھ رہی تھی دلو جاں کے افسانوں کے ساتھ ساتھ روح کی حکایتیں بھی اس زبان کے حلقے میں شامل ہو رہی تھی ہندوستان جو اس زبان کی محبت میں ڈوبا تو سمجھئے کہ پار لگ گیا شمالی ہندوستان میں سیاسی اور مذہبی انقلاب کا دور تھا مسلمان بڑی تعداد میں یہاں آ رہی تھی زندگی زبان اور تہزیب نے نئے رنگ اختیار کرنے شروع کر دیئے تھی چھوٹی بڑی حکومتیں قائم ہونے لگیں ہر حکومت اپنے دارل سلطنت کو محفوظ اور خوبصورت بنانا چاہتی تھی اس طرح راجگیروں، کاریگروں، سنگتراشوں اور دوسرے ہنرمندوں کی بنائی ایسے لوگوں کی اتنی مانگ تھی کہ غیر ملکی کاریگروں اور فنکاروں نے بھی ہندوستان کا رخ کیا یہاں آ کر انہوں نے رابطے کے لیے ملی جلی بولیوں والی اس زبان کو نہ صرف اپنایا بلکہ اپنے اپنے پیشے میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی تخلیق کیے بہت آہستہ آہستہ وہ زبان کا ایولوشن ہوا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آہستگی میں جو ہے وہ یہی ہوا کہ اور جو ڈائریکٹس ہیں اور جو زبان ہیں ان سے بھی اردو نے بہت سے چیزیں لیں ان سے بھی بہت سے چیزیں سیکھی درشٹم تتر وچتر تام سمن سام میں تھا گیا باغ میں کاچت تتر قرنگ شاو نائنا گل توڑتی تھی کھڑی قدیم سنسکرٹ اور جدید فارسی آمیز ہندوی کا سنگم ہونے لگا اور ہندوستان کی مشترکہ تہزیب کی بنیاد پڑھنے لگی کئی ایسے شبد ہیں جو کی ویدیگ باغ میں میں ویدیگ سنسکرٹ میں ملتے ہیں جیسے پاک شبد ہے پاک شبد تو ریگوید میں کے ساتھویں منڈل ایک سو چار انواق کا آٹھویں منتر ہے پاکے نمانسہ سنچرنت جس کارت ہوتا ہے کہ پاویتر من سے ہم ویچرن کریں پاویتر من سے کوئی کام کریں تو پاک شبد پاویتر ارث میں سب سے پہلے ریگوید میں آیا ہے اسی دور میں دور دراز ملکوں کے صوفیوں نے بھی ہندوستان کی راہ پکڑی اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے ذریعہ بنایا اس دور میں اُبھرنے والی خلط ملد زبان کو وجہ یہ کہ یہی زبان عوام و خاص میں دن بہ دن مقبول ہوتی جا رہی تھی جلغار کرتی ہوئی فوجیں خرید و فروخت کرتے ہوئے سوداگر اور ہر روز مزید بلند ہوتی ہوئی امارتوں کی تعمیر کا شور اسی کے ساتھ علم و عدب کا ایک نیا باب واہ ہو رہا تھا بڑی آہستگی کے ساتھ اس باب میں تحریر تھے صوفی علماء کے قول اور ان کی شفقت کے قصے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس باکشاہ اور ریایہ امیر و غریب عوام و خاص سب ہی اپنے اپنے سوال لے کر جاتے اور علم و آگہی سے دل کا سکون پاتے صوفیوں کے لئے تو اردو ایک نیچرل زبان تھی کیونکہ جس ماحول سے صوفی آئے اسی ماحول میں اردو پیدا ہوا اور اس کی پروری شوری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انہی بزرگوں میں سے ایک تھے بارویں صدی میں انہوں نے مہرولی کے پاس آ کر قیام کیا اپنے وقت کی قطب کہے جانے والے بختیار کاکی نے خواجہ موین الدین چشتی غریب نواز کے روحانے سلسلے کو عوام میں مقبول کیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کا تعلق سلسلے چشتیا سے ہے اور آپ حضرت موین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے خلیفہ اول ہیں ان کے خلیفہ اور مرید ہیں آپ کے سب سے خاص جو خلیفت ہے وہ حضرت بابا فرید مسوج گنج شکر رحمت اللہ علیہ بختیار کاکی کے جانشین بابا فرید گنج شکر کے ساتھ تیرمی صدی میں یہ زبان پنجاب پہنچی پنجاب کی مقامی زبانیں بھی اس نئی زبان سے ہمرنگ ہونے لگی بابا فرید کے یہاں ٹھیٹ پنجابی انداز اور فارسی الفاظ ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں کالے میندے کپڑے کالا میندہ ویس گناہی بھریان میں پھران لوکی کہیں درویش ابتدائی دور کے ان صوفیوں نے جب وفات پائی تو ان کی خان کا ہیں درگاہوں میں تبدیل ہو گئیں جہاں مسلمان اور ہندو سب ہی حاضری دیتے ان درگاہوں نے رفتہ رفتہ ایسے مراکز کی شکل لے لی جہاں وجد، موسیقی اور روحانی رنگ میں ڈوبی شائری کی محفلیں آرازتہ ہوتیں ذکر اور فکر کا ماحول ہوتا اور وحدت الوجود کے سوالوں پر عام زبان میں سنجیدہ بحث مباحثے ہوتے ہیں تیرہویں سے سترہویں صدی کے دوران صوفیوں اور بھکتی سنتوں کی کشادہ ذہنی اور تبادلہ خیال نے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو ہندوستان کی سیکیولر پہچان بن گئی جب تلسی داس نے آم فہم زبان میں رام چرت مانس لکھی تو اردو کے کئی الفاظ استعمال کیے بالکانڈ کی یہ چوپائی دیکھئے کہ گئی بہور گریب نواجو سرل سبل ساحب رگھراجو گرو نانک دیو جی کی شائری میں بھی یہی آمیزش نظر آتی ہے کہتے ہیں نانک سائر اےو کہت ہے سچے پرور دگارہ دوسری جانب کسی شائر نے یہ بھی فرمایا کہ احمد پاک کی خاطر تھا یہ خدا کو منظور ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو دوستو مختصر سی بات یہ کہ مذہب کو زبان درکار ہے لیکن زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا چودھوی صدی میں بھکتی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا ویدک اور دیگر دھارمک گرنتوں کو عام زبان میں لوگوں تک پہنچانے کی مہم بھی شروع ہو گئی تھی نام دیو جیسے سنت مقامی زبانوں میں بھجن لکھ رہے تھے اور ست سنگ اور کیرتن کو ذریعہ بنا رہے تھے اپنے بھگوان کو رجھانے کا ایسے میں صوفیوں اور بھکتی سنتوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا لازم تھا اب فکر کو عبادت کو ایک نئی جہت مل گئی تبرک چراغاں پیری مریدی کتنی ہی ہندوستانی روایتیں عشق حقیقی کا اظہار بن کر ذکر اور فکر کے ساتھ امرنگ ہو گئی صوفی اکرام جس وقت ہندوستان میں آئے اور جب یہ تصوف کا مشن جس کو صوفیزم کا مشن ہم کہتے ہیں انہوں نے شروع کیا تو ہندوستان کی جو تہذیب تھی اور ہندوستان کا جو کلچر تھا جس میں میوزک کبھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے وہ کچھ ان صوفیوں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالا اور وہی طریقہ اپنایا اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو ویدانت اور تصوف ان دونوں نے مل کر جو کام کیا ہندوستان کے اندر وہ کیا ایک دوسرے کو قریب لانے کا اب اس جملے کو آپ دیکھئے اور اس کے بعد پوری تصوف کی روایت کے اوپر نظر ڈالیے خانقاہوں نے سب سے پہلے سرپرسی کی اس اردو جو ہے اتنے خانقاہوں کی ڈیوڑیوں پر کہنا چاہیے سجدے کیے ان کی گودوں میں رہی ان کی محفلوں میں رہی وہاں اس نے پروری فائد نتیہ یہ ہوا کہ اس نے اس کو عزت نفس کی تعلیم جو ہے وہ صوفیہ و فقرہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر مکنی زبان کے حوالے سے یہ بہت ہی دلچسپ دور تھا شمالی ہندوستان میں ہونے والے تجربوں کو نئی گہرائی نئی شکل مل رہی تھی اس دور میں کی جانے والی کامیاب کاوشیں جہاں نے علم و عدب کو آج بھی روشن کیے ہوئے ہیں سال بارہ سو تریپن میں آج کے ایٹا کے پاس پٹیالی گاؤں میں ابو الحسن یمین الدین خسرو کی پیدائش مانی جاتی ہے جی ہاں امیر خسرو ایک ہمہ جہت شخصیت جن کی لکھی نظمیں پہیلیاں کہہ مکرنیاں ایک طرف ایک زبان کی بنیاد بنی تو وہیں ان کی ایجاد کی ہوئے راگ راگنیاں اور ساز ہندوستانی موسیقی کو آج بھی پرکشش بناتے ہیں چلتے ہیں خسرو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی دنیا میں امیر خسرو نے ملی جلی زبان میں جو کچھ لکھا وہ اس زبان کی ابتدائی شکل تھی جسے آگے چل کر اردو اور ہندی کا نام دیا گیا خود خسرو نے اس زبان کو ہندوی کہا ہے یوں تو اردو کا دور شروع ہو جاتا ہے خاجہ امیر خسرو کے وقت سے سالے سات سو آٹھ سو برس پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو غیر ملکی زبانیں یہاں آگئی تھیں عربی، فارسی، ترکی، یونانی اور چند اور زبانیں ان کو سنسکرت کے ڈائلیکٹ پراکرتوں سے ایمل میں گیٹ کیا ان کا سمن ویہ کیا، امتزاج کیا اس کانفلوینس اور امتزاج سے رفتہ رفتہ ایک زبان اُبھری یہ زبان اپنے جنم سے ہی کس طرح مختلف تہذیبوں کو ہم آہنگ کرنے میں لگی تھی اس کی مثال امیر خسرو کے کلام میں دیکھی جا سکتی ہے جس میں آدھا مصرہ آرسی کا ہے تو آدھا رج بھاشا کا زہالِ مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے پتیاں کہ تابِ حجران نہ دارہ میں جان نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں شبانِ حجران دراز چون زلف و روزِ وسلت چون مرکو تہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں برج بھاشا اور فارسی کے اس سنگم سے ہم آج بھی لطف اندوز ہوتے ہیں زبانوں تہذیبوں اور خیالات کی ایسی انوخی آمیزش جس کا آج بھی کوئی سانی نہیں مراد یہ کہ تیرہویں چودہویں صدی میں زبان کے حوالے سے نئے نئے تجربے ہو رہے تھے اُبھرتی ہوئی زبانِ ہندوی مشہور اور مقبول ہو رہی تھی اور ڈلی کے مشہور صوفی نظام الدین اولیہ کے چہیت مرید توتی اے ہند امیر خسرو لافانی شائری کر رہے تھے خسرو نے ڈلی کے کئی سلاتین دیکھے وہ کئی زبانوں میں لکھا کرتے تھے فارسی میں انہوں نے مسنویاں لکھیں اس دور کی عام فہم زبان میں پہلیاں اور کہمکرنیاں لکھیں جہاں موسیقی اور عدب کے نوک پلک سمارے وہیں ہندوی اور فارسی کی پہلی لغت خالق باری سرجنہار تیار کی اس لغت میں بارہ دفعہ ہندی اور پچپن بار ہندوی لفظ کا استعمال ہوا ہے خالق باری سرجنہار واحد ایک بدا کرتار بیا برادر آور بھائی نفشین مادر بیٹری مائی بشنوتو نام چرخہ بیچارہ پیرزن گویند نام رہٹا در ہندوی بچن مسنوی نو سپہر میں خسرو نے ہندوستان کے لوگوں یہاں کے پیڑ پودھوں موسیقی اور موسموں کی تاریف میں لا جواب شائری کی ہے ان کی لکھی ہوئی کہہ مکرنیاں اور پہلیاں ہر خواس و عوام کی زبان پہ مچلنے لگیں تھی جب وہ مورے مندر آوے سوتے مجھ کو آن جگاوے پڑت پھرت وہ برہ کے اچھر اے سکھی ساجن نہ سکھی مچھر سب سے پہلا اردو کا غدر لوگ مانتے ہیں حضرت امیر خسرو کو جن کی قوالی دوہے اشار آج بھی بے انتہا لوگوں مقبول ہیں اور ان کے شیر میں بھی یا روبائی میں بھی اردو کے بے پناہ الفاظ موجود ہیں جو ہم آج بھی اس کو استعمال کرتے ہیں میاں خسرو انہوں نے بہت اچھی باتیں پیدا کی اور تبلہ بھی ان کے سمجھ سے بڑا اچھا بنا ہے تبلیہ کا ذکر شروع ہو گیا زوروں سے خیال اسٹھائی ابھی انہوں نے خوب اچھے ڈنگ سے زبرہ چیئے ہیں خسرو نے ہندوستانی موسیقی پر ایک اہم کتاب لکھی قدیم سازوں کو نیا روب دیا اور نئی راگ راگنیا بنائی موسیقی کی دنیا میں خیال کی ایجاد اور قوالی کی پرورش کا سہرہ بھی امیر خسرو کے سر ہیں قول بندے کو خدا سے جوگتا ہے روحانی قول کی تقرار کو قوالی کہتے ہیں تقرار یعنی کسی بھی باگ کو بار بار دہرانا اپنی موجودہ شکل میں قوالی گنگا جمنی تہذیب کی اکاسی کرتی ہے حضرت امیر خسرو جس وقت ان کے پیر کا انتقال ہوا اس وقت بنگول میں تھے مگر جب معلوم ہوا کہ میرے مرشد کا انتقال ہو گیا تو دہلی کے لیے روانہ ہوئے کافی وقت لگ گیا دہلی آتے آتے جس وقت یہاں موجود ہوئے تو بہت بری حالت تھی حضرت امیر خسرو کی اپنے مرشد کی جس وقت قبر کی زیارت کی تو ایک شیر پڑا کہ گوری سوئے سیج پر مک پہ ڈارو کیس خسرو کا انتقال ان کے پیر و مرشد ان کے محبوب حضرت نظام الدین اولیاء کے وسال کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا لیکن ان کی وراست آج بھی زندہ جاوید ہے کبیر ایسے شاعر ہیں جن کے دوہوں کا برمحل استعمال کسی اور شاعر کی بنسبت زیادہ کیا جاتا ہے خسرو کے دو سو سال بعد لکھی گئی کبیر بانی جگ بانی بن چکی ہے کبیر کے یہاں جو سماجی شعور ملتا ہے زندگی کی سچائیوں سے جو گہرا رشتہ ملتا ہے اس کے یہاں جو کہنا چاہیے کہ جو ہمارے گرد و پیش کی دنیا میں جو مسائل پھیلے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں ان سے جو اس کا سروکار ہے کبیر کا وہ ہماری زبان کی روایت میں تو اس وقت تک نہیں تھا بہت ایک تخیل کی وادیوں بھٹک رہی تھی بہنال ہماری روایت کبیر نے اس کو زندگی سے آنکھیں چار کرنا سکھایا میں یہ نہیں مانتا کہ دعا ہندی کا فورم ہے میں یہ مانتا ہوں دعا ہمارا مشترکہ فورم ہے اگر امیر خسرو پہلا شاعر ہے اگر اس نے یہ کہا ہے کہ گوری سووے سیج پر والا دعا یا اور اس طرح کے دعے تو وہ ہمارا مشترکہ مراز ہے زبان جو ہے وہ علاقوں کی ہوتی ہے مذہبوں کی نہیں جرمنی کی زبان جرمن ہے اٹلی کی زبان اٹیلین ہے اسپین کی زبان اسپینش ہے بنگال کی زبان بنگالی ہے علاقوں کی زبان ہوتی ہے یا ہندووں کی کرچنز کی کوئی زبان ہو سکتی ہے آج بھی خانقاہوں کے میلے خسرو اور کبیر کے زمانے کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں یہ خانقاہیں آج بھی آج کی مسیقی کے ساتھ رنگ کا وہی ماحول پیدا کر دیتی ہیں ایک طرف صوفی عوام تک پہنچنے کے راستے ڈھونڈ رہے تھے تو دوسری طرف سلطان اپنی ریاستوں کی سرحدیں بڑھا رہے تھے دونوں نے ہی ہندوی کو پھلنے پھولنے کے موقع دیئے لیکن اب اس زبان کو جنوبی ہندوستان سے متعرف ہونا تھا سفر پہ نکلنا تھا کہانی دکنی کی دیکھیں گے اگلے اپیسوڈ میں ہمن ہے عیشق مستانہ ہمن کو ہوش یاری کیا رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا خدا حافظ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں دا